اسلام علیکم فرینڈز آج کا میرا ٹاپک وہی ہے جو سب کے زبانوں پر عام ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں شہروز سبزواری اور صدف کمر جو کہ اب صدف سبزواری بن چکی ہیں دوستوں جب میں نے بھی یہ خبر دیکھی تو بہت برا لگا شاک بھی لگا کہ اوہ یہ کیا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا جب ہی شہروز نے سائرہ کو چھوڑا ہوگا یا یہ کہ سائرہ اور شہروز کا کپل کتنا اچھا تھا وغیرہ وغیرہ پر پھر ذرا تھنڈے دماغ سے سوچا کہ آخر ہم ہوتے کون ہیں کسی کو کرٹیسائز کرنے والے یا کسی کو بددعا دینے والے آپ شاید حیران ہوں گے پر میں نے جب سوشل میڈیا پر لوگوں کے کومنٹس ریٹ کرے تو بس دل بہت اداس ہوا اور اسی وقت سوچا کہ اس ٹاپک پر ضرور ایک ویڈیو بناوں شاید میری یہ چھوٹی سی کوشش سب کے کام آ جائے اور لوگوں کے خیالات بدل جائیں فرنڈس آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیں اور اگر آپ بھی میرے خیالات سے سیٹسفائیڈ ہوں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور دوبارہ کسی بھی پوزیٹیو ویڈیو کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں تو دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر شہروس سبزواری اپنی ایکس وائف یعنی کہ سائرہ یوسف کے ساتھ لائل نہ ہوتے تو آئی ڈون ٹھنگ سو کہ شہروس سبزواری کی فیملی ان کو سیکنڈ میریج کے لیے سپورٹ کرتی شہروس سبزواری کے والد بحروس سبزواری کو کون نہیں جانتا بہت ایک عابل اور معزز پرسنیلٹی کے مالک ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شہروس سبزواری ڈائیوارس سے پہلے صدف کمل میں انٹرسٹڈ ہوتے تو کیا ان کے پیرنٹ سیکنڈ میریج کے لیے راضی ہوتے دیکھیں جب شہروس سبزواری اور سارے یوسف کی شادی ہوئی مجھے خود پرسنلی ان کا کپل بہت پسند آیا پر میں اور آپ تو جس ظاہری خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اندر کے حالات تو ہم نہیں جانتے کیا معلوم کہ سائرہ یوسف ہی شہروس سبزواری کے ساتھ سپریشن چاہ رہی ہوں کیا معلوم کہ دونوں میں میچور انڈسٹاننگ نہ ہو پا رہی ہو یا ان کا کوئی بھی وقال شہروس سبزواری کہ ان کا ایک پرسنل میٹر تھا جس کی بدہ سے ان میں ڈائیوارس ہوئی کوئی بھی ریزنس ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردہ ہی بہتر جان سکتا ہے ورنہ میں نہیں سمجھتی کہ بیٹی کا باپ بننے کے بعد کوئی بھی ہزبن اپنی وائف کو ڈائیوارس دے سکتا ہے سائرہ یوسف ون اف مائی فیوریٹ ایکٹرس ہے پر میں اس وجہ سے کہ وہ میری فیوریٹ ایکٹرس ہیں صدف کنول کو برا نہیں کہہ سکتی ارے ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کسی کو بھی برا بھلا کہنے والے میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میں نے لوگوں کے بیٹ کومنٹس دیکھے کوئی اسے کرونا وائرس کا نام دے رہا ہے تو کوئی مہران کار سے کمپیر کر رہا ہے او مائی گاڈ ڈسکسٹنگ کتنا ٹائم ہیں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کا صرف اس لیے کہ وہ لوگ وائز اتنی خوبصورت نہیں لوگوں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا ہمیں کیا معلوم کہ وہ اندر سے کتنی خوبصورت ہیں کیا پتا اس کا دل بہت نرم ہو کیا پتا وہ سائرہ سے زیادہ لونگ ان کیرنگ ہو اور اب تو شہروز سبزواری نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بیان دے دیا کہ ان کے ڈائیوارس کا ریزن ہرگز صدف نہیں تھی آپ کو یہ ویڈیو دکھاتی ہوں آپ اس میں شہروز سبزواری کا لیٹس جو بیان آیا ہے وہ سنیے تو آج میں اپنے اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر رکھ کے اور ہماری کتاب قرآن پاک کو حاضر ناظر رکھ کے حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میری اور سائرہ کی علیدگی 2019 اگست میں ہوئی سیپریشن اور اس علیدگی کی وجہ کوئی عورت نہیں جی تو فرینڈز آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ شہروز سبزواری نے کیسے اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیا تو میں تو کہتی ہوں کہ یہاں تو بات ہی ختم اگر کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کتاب کا نام لے کر کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں اللہ پاری سب کو چھوڑ دینا چاہیے ہاں ایک صورت ہے کہ میں بھی شہروز اور صدف کو برا کہتی وہ کیا کہ اگر شہروز سبزواری اور صدف سبزواری کوٹ میریج کرتے سب تب بہت سے سوالات اٹھتے تب یہ بار کلیر ہو جاتی کہ ان دونوں کا پہلے سے افیر تھا جب ہی سائرہ کو اس ڈائی وارس دی اور جب ہی فیملی نے بھی ساتھ نہیں دیا کیونکہ شہروز سبزواری غلطی پہ تھے پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا ان دونوں نے ہسی خوشی پوری فیملی کو شریک کر کے نکاح کیا کوئی چھپ کے شادی نہیں کی نہ یہ کہ پہلے سے صدف قبل سے شادی کر رکھی تھی اور ڈسکلوز اپ کیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ان پکچر سے صاف واضح ہے کہ شہروز سبزواری کو اس کی پوری فیملی بہت دل سے خوشی سے سپورٹ کر رہی ہے یہ پکچرز مو بولتا ثبوت ہیں کہ شہروز نے کچھ غلط نہیں کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان دونوں کو خوشیاں دکھائیں اور ان کے نگاہ میں برکت عطا فرمائیں اور سائرہ یوسف کے لیے اچھے ازباب بنائیں اور ان کی بیٹی کے اچھے نصیب کریں زین قاضی کی ممہ کو دیجئے اجازت پر جاتے جاتے پلیس سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ